دعائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے پیاری ہوتی ہے اور ٹوٹی پوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمارے الوازی نہیں ملتے جنہیں تردیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاتلی دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ مانگی ہے اور کتنی دڑپ سے مانگی ہے یہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے کاسر ہو گئی ہے اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے اب کیا کہوں کیسے کہوں تو تو سب جانتا ہے نا میری کھاموشی سمجھ لے یعنی آپ نے مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں سن لیا میں نے اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں تمہاری ساری بے تردیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو تردیب دینے والا ہوں اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے اور کیسے دل کی بھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں میرے پیارے اللہ کے سارے کام بڑے ہی پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں تو پھر مانگتے رہے الفاظ نہ ملے تو رو دے کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے وہ تو چیٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے ہمیں تو پھر بھی اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے ہر بات انسان کے سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کے حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا کبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مشبر جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے ہم جیسا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے یقین کا گمان کروگے تو یقین ملے گا محبت کا گمان کروگے تو وہ محبت کی صورت میں ملے گا اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے بس ذریعے مختلف ہو جاتے ہیں کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے کبھی وہ ہواوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مسلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا صلح دیتا ہے ازمائش کا آنا روح کر رضا رضا ہونا بے وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سروشی بھی سنائی دے گی تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اسے اپنی کیفیت سناؤ ساری پریشانی اس کے دہلیس پر چھوڑ جاؤ بس تم اور اللہ رہ جاؤ پھر سے مسکرانہ سیکھ جاؤ سب بھول جاؤ تم تنہ نہیں ہوں تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونے کے چلتی ہیں